دوستو نمشکار اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کو ایک ایسی بچتر ڈوگ کی بریڈ بیسینسی تو بیسینجی ایک ایسی بچتر ڈوگ بریڈ ہے جو یہ ڈوگ مہنکتا نہیں ہے لیکن یہ ہسنے جیسی بہت ہی ہلکی آواز نکالتا ہے اس کے علاوہ یہ اپنے شریر کو بلی کی طرح چاٹ کر ساف رکھتا ہے تحت اس کی دھیمی چالوی تھوڑو بریڈ گھوڑوں کی طرح راوویلی ہوتی ہے اس پراشین بریڈ کا اوریجن سینٹرل افریقہ میں ہوا تھا دوستو کچھ صدہار کے علاوہ لمبے سمیے سے یہ بریڈ پیار ہی بریڈ بنی ہوئی ہے تو بیسینجی کو نے بھوکنے والا ڈوگ یعنی بارکلیس ڈوگ کہا جاتا ہے اس کی گلے کے لیرنگز میں بشیش بناوٹ کے کارن یہ بھوک نہیں پاتا ہے لیکن کئی طرح کی بشیش آوازوں کے جریعے اپنے ہاں بھاپ کو پرکٹ کر دیتا ہے یہ ایک بشیش ہسنے جیسی کوسٹل آواز کے کارن بھی جانا جاتا ہے یہ ایک بہترین شکاری ڈوگ ہے جو شکار سے دھائی سو فٹ دور سے ہی اپنی اپستیتی کو سنگ کر پہنچان لیتا ہے اس کے علاوہ یہ جھاڑیوں جنگلوں اور جمین میں گھستی ہوئے شکار کو بھی کھینچ کر باہر نکال لاتا ہے دوستو اپنے جنمستان افریقہ میں اس کارن یہ بہت ہی پاپولر تھا آج کا بیسن جی بھی ایک اچھا فیملی ڈوگ ساویت ہوا ہے یہ بہت ہی خوشمجاج انٹیلیجنٹ اور ایلرڈ ڈوگ ہوتا ہے جب یہ چوکننی عوستہ میں ہوتا ہے تو اس کے دونوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سر پر کافی سلوٹے بن جاتی ہیں اور آنکھیں گہرے رنکی ہو جاتی ہیں دوستو بیسے تو یہ بفادار ڈوگ ہے لیکن ایک سے ادھیک بیسن جی ڈوگز کے ساتھ رکھنے پر یا آپس میں جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں بیسن جی کا شریر کافی ایلرٹ نجر آتا ہے سر بھی سواوی مان سے اونچا رہتا ہے تتہا مرگے کی طرح سر سائیڈ میں گھوماتا ہے اس کی آنکھیں چھوٹی اور گہری ہوتی ہیں کان ملائم ہوتے ہیں چھوٹے لیکن سیدھے کھڑی رہتے ہیں اونچ اس کی بچتر ہوتی ہے جو ایک یا دو گھوماب کے ساتھ پیٹ پر ایک سائیڈ میں رہتی ہے اس کی اسکن کافی ڈھیلی ہوتی ہے اسکن پر چھوٹے چھوٹے ریشمی بال پائے جاتے ہیں اس کے شریر کا رنگ چیشٹ نٹ ریڈ پیور بلیک پیور وائٹ ریڈ اور بلیک انڈ ٹین کے ساتھ اس کے پیر سینئے اور پونچ کے ٹپ پر سفید نشان پائے جاتے ہیں دوستو اس کی اونچائی سولہ سے سترہ انچ اور پجن اس کا نو سے گیارے کلوگرام تک پائے جاتا ہے دوستو بیسنجی ایک فیملی ڈوگ ہے اتینت پودھیمان چنچل اینرجیٹک ڈوگ ہے آتمشواسی نیڈر اور سچی جگیاسو ڈوگ ہے یہ بہت ہی بیست رہنے والا ڈوگ ہے اس کی پرسنلٹی منورنجک ہے مالکوں کی پرتی بیفار اس کا پیار بفاداری بہت پائے جاتی ہے یہ آسانی سے ٹرینڈ نہیں ہوتا اجنویوں پر شک کرتا ہے اور افریقہ کا پرانچین اور شکاری ڈوگ ہے اور یہ سوست پرکار کی بریڈ ہے اس کا جیب انکال دیکھیں تو بارے سے پندرے ورش کی آئی مانی جاتی ہے دوستو اس میں کبھی کبھی دانت کے روگ بھی پائے جاتے ہیں یہ آدھیکانش ڈوگس میں دانت کے روگ 80% میں پائے جاتے ہیں بیسنجی میں ان کی تلنا میں دانتوں کے روگ ہونے کی سمبھاونا ادھک رہتی ہے دانتوں پر ٹارٹر بیلڈ اپ ہونے سے یہ سمسیہ بنتی ہے جبڑوں اور مسوڑوں میں سنکرمن بڑھتا ہے اس لیے اس کی نیمت سفائی کرنا جروری ہوتا ہے دوستو اس میں سنکرامک روگ بھی پائے جاتے ہیں جیسے پارو وائرس ریویز ڈشٹیم پر آدھی جیسے اتی سمبیدن سیل روگ ہوتے ہیں اس لیے اس میں پیکسینیشن کرنا جرور لیتا ہے بوٹاپے کی سمسیہ بھی اس میں کافی گمبیر ہو سکتی ہے اس سے میٹابولزم اور ڈائیزیشن پر بھاویت ہوتا ہے پاچن بیکار اور ہردے کے روگ بھی اس میں ہو سکتے ہیں اور اس میں پرجیبی یعنی ایکٹو پیراسائٹس اور انڈو پیراسائٹس یعنی باہر کے پرجیبی اور آنترک پرجیبی جیسے ٹکس، مائٹس، ایر مائٹس، ہک برم، راؤنڈ برم، ہارٹ برم، بھب برم آدھی بھی پائے جا سکتے ہیں اس لیے اس کی ریگولر دی ورمنگ کی جانی چاہیے ایکٹو پیراسائٹس کے لیے انجیکشن یا دوا کا پریوب کرنا چاہیے ہر سپتہ اس پر برش اس کے پالوں پر ضرور کرنا چاہیے سپتہ میں دو بار اس کے دانتوں کی برش ضرور کریں اور نیمی طروب سے اس کو ایکسرسائز کرائیں دوستو اس کے نام پر دیکھتے ہیں تو اس کو کانگو ڈاغ، کانگو ٹیریر افریقان بش ڈاغ، افریقان بارکلیس ڈاغ اینگو انگاری ڈاغ اور چین ڈاغ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی سائز دیکھیں تو اس مال ٹو میڈیم پائی جاتی ہے اور کلر اس کا بلیک اینڈ وائٹ، بلیک ٹین اینڈ وائٹ برینڈل اینڈ وائٹ، ریڈ اینڈ وائٹ پائی جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کی ہائٹ سولے سے سترہ انچ اور بجن اس کا دس سے بار اکھیجی اور فیمیل میں پندرہ سے سولہ انچ اور بجن اس کا نو سے گیار اکھیجی ہوتا ہے دوستو یدی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اس پر کمنٹس ابرش کریں آپ کے کمنٹس سے ہی ہمیں اتصاہ بردن ہوتا ہے جس کے دوارہ ہم نئی نئی ویڈیوز آپ تک لاتے ہیں تو دوستو اس کو سبسکرائب جلور کریں تھینکیو فرینڈز